عیدِ قربان سے قبل سنتِ ابراہیمی ادا کرنے کے لیے لاہور کے یہ شہری اپنے گھر میں اونٹ، بیل، دمبے اور بکرے خرید کر لے آئے دو خوبصورت اونٹ، دو بیل، سونو اور شیرو جن کے قد 6 فٹ ہیں گھر والے ان کی خاطر توازو کرنے میں مگن نظر آتے ہیں جہاں گھر کے تمام افراد ان جانونوں سے لڑ پیار کرتے اور ان کی عو بھگت کرتے ہیں وہیں دعا اس خوشی سے رات پر سو نہیں پاتی جانور خریدتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال لکھا گیا کہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند اور تندرست بھی ہو سنتِ ابراہیمی ہے اور اچھے طریقے سے منانی چاہیے بڑا اچھا لگتا ہے اور ہر دل کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر سال اچھے سے اچھی قربانی کی جائے ان جانوروں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے خاندانی دوست معروف رائٹر خلیل الرحمان کمر بین دعا سے ملنے آ پہنچے شہریوں کو اچھا سا مشورہ بھی دے ڈالا ہم سب لوگوں کو جو قربانی کی حیثیت رکھتے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان لوگوں کو جو بچارے سعادت سے محروم ہیں اور پتہ نہیں آج کل کس مہنگائی کے دور میں کس کس کے گھر میں گوشت پک رہا ہے اور کون لوگ مہینوں سے اس نعمت سے محروم ہیں قربانی مسلمانوں کا اہم مذہبی فریضہ ہے عصار اور دوسروں کا خیال رکھنا ہی عید قربان کا اصل پیغام ہے عیدالعظہ کے موقع پر ہر صاحب استطاعت کی کوئی ہے